بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے دوستو میری بیٹ بینو اور بیٹیو میں آج آپ کے لیے ایک اٹالین ڈیس چوہ ہے وہ میں آپ کو ریسپی دوں گا ٹھیک ہے تو ان بیٹیوں نے یہ کام سیکھنا ہے یہ کیچن کا کام جو ہے میں فیس بیلیلہ جو ہے نا یہ کوشش کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو اگر کسی کو اس چیس کا جو انٹریس ہے کہ میں نے کام جو ہے نا کوئی ایسی ریسپی جو ہے نا میں نے بنانی ہی ہے یہ کرنی ہے تو وہ گھر سے دیکھیں انشاءاللہ بہت ہی ایسی ریسپی میں دوں گا آپ کو اور بہت ہی مزیدار ٹھیک ہے تو چلو ہم چلتے کیچن میں تو آپ کو جو ہے نا یہ ایک ریسپی میں دیش آپ کو بنا کے دکھاؤں گا تو کوشش کریں جی اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے ٹھیک ہے آ چلتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم کیچن میں آگئے ہیں جی سب سے پہلے آپ نے پچاس کرام بٹر لینا ہے ٹھیک ہے بٹر تھوڑا سا جب ملڈ ہو جائے تو اس میں تقریباً ایک سو گرام جو ہے پالک ڈال دینی ہے پالک اگر آپ کے پاس تازی ہو تو تازیر ڈال دیں اگر فریزر کی ہوئی ہو تو وہ ڈال دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو تقریباً چوتھائی چمج جو ہے نا یہ ٹی سپون جو ہے یہ ڈال دیں نمک اور چوتھائی ٹی سپون جو ہے نا کالی میرچ ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کو تھوڑا سا بھون کے آپ نے ایک سیڈ پر کر دینی ہے ٹھیک ہے یہ لو جی یہ ایک سیڈ پر ہوگی ہے ٹھیک تو ابھی تقریباً پچاس تیس سے پچاس کرام تا یہ بٹر اور لے لیا ہے تھوڑا سا اس میں جو ہے یہ آپ نے میدہ دو چمچ جو ہے نا یہ ڈالنا ہے یہ ٹی سپون تو اس کو لو ہیٹ پر جو ہے نا آپ نے پکانا ہے معمولی سا جو ہے نا یہ تھوڑا سا جب برون ہو جائے تو یہ جو ہے نا آپ نے اس میں دودھ جو ہے یہ ڈالنا ہے تقریباً دو تین سو میلی گرام جو ہے نا یہ دودھ ڈال دینا ہے ٹھیک ہے جی تو ساتھ سا چمچہ آپ اولاتے رہے ہیں بلکل جو ہے نا کیونکہ یہ ساتھ جو ہے نا یہ چبک نہ جائے تھوڑا سا نمک آدھی چمچ یا ایک چمچ جیسے اس پہ ذائقہ آپ سفید جو ہے نا مرچ تھوڑا سا پیٹا زیلیا یہ پیٹا زیلیا اگر وہ تو ٹھیک ہے اگر نہیں تو آپ دنیا بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ جو بونی ہوئی پالک ہے یہ اس میں آپ ڈال دیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں کہ آپ جو ہے نا یہ سوز جو ہے یہ تھوڑی سی گھنی ہوگی ہے تو اس میں آپ نے جو ہے نا یہ میں جو ڈال رہا ہوں یہ ہے کریم یہ ملائی جس کو کہتے ہیں یہ تقریباً دو سو گرام ملائی اس میں ڈال دیں ٹھیک ہے پچاس گرام اگر چیز آپ کے پاس چیز آویلیبل ہیں تو چیز ڈال دیں ٹھیک ہے جی چیز جو ہے اس کے بعد میں نے لی ہے شپاگیٹی کیونکہ شپاگیٹی ایدھر جو ہے نا بہت ہی پسند کرتے ہیں لوگ یہ جو گورے لوگ ہیں یہ پسند کرتے ہیں بہت زیادہ تو آپ یہ بھی آپ شپاگیٹی بھی لے سکتے ہیں اور کوئی آپ کے پاس پاستہ ہے تو وہ بھی لے سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے جی تو اس کو خوب انشی طرح مکس کر لیں یہ دیکھیں یہ بلکل سیمپل جو ہے نا جی یہ ڈشیں ہوتی ہیں بلکل سیمپل یہ تقریبا پانچ منٹ میں یہ کھانا بن جاتا ہے اور بہت ہی ایزی اور بہت ہی ٹیسٹی تو میرے سنو اللہ حافظ موسیقی